اور یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ مرنے سے پہلے اے سٹوڈنٹ کر لے اس پہ غور مرزا کا وہ بیان اور تھا یہ بیان اور لاہور کے ایک مفتی صاحب ہیں سید مشاہد حسین سید صاحب جو لاہوری گروپ ہے وہ بلکل الگ سے ہیں وہ قادیانی نہیں ہیں کہہ جی کانی ہوں تو ستی اٹھئیے سو فیصد غلطی پر ہیں میں حیران ہوں کہ وہ بندہ اس پر کیوں ڈٹتا ہے مرزا تو نے مدینہ کے نام پر سواریاں بٹھائی اور جا کر قادیان میں اتار دی دل کے پھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اپنے ہی گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی قادیانیوں سے والحان عقیدت اور محبت ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے کہ کبھی مرزا صاحب ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی اگر وہ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم بھی ان کو کافر کہنا چھوڑ دیں گے پھر کبھی کہتے ہیں جی ان سے بلکل نفرت نہ کریں اگر آپ کے والدین قادیانی ہوتے تو آپ بھی قادیانی ہوتے بس فرق یہ ہے کہ آپ کے والدین مسلمان تھے تو اس انداز سے نرم گوشہ پیدا کرنے کی پوری پوری کوشش کر رہے تھے اور پھر آخر میں قادیانیوں کی مزید شان بیان کرتے ہوئے انہوں نے یہاں تک کہہ دیا اور بخاری اور مسلم پر تحمت لگائی کہ جی قیامت والے دن قادیانیوں کے بھی آزائے وضو چمک رہے ہوں گے معاذ اللہ سمم معاذ اللہ اور ہم نے اس کے اوپر جتنا جو اپریشن کیا وہ ساری ویڈیوز آپ کے سامنے موجود ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ مرزا صاحب میری ویڈیوز بڑے ہی غور سے دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں اس ویڈیو کے اندر مرزا صاحب سے میری ویڈیو کے متعلق سوال ہوا جس میں حنیف قریشی صاحب کی آڈیو لگائی گئی تھی اور جو مرزا کی دلیل تھی وہ اس کے اوپر الٹی پڑ گئی تھی اب آپ دیکھیں کہ مرزا کیسی کلابازیاں کھاتا ہے پھر تضاد بیانیاں تو یہ مرزا صاحب کا بہت بڑا حسن ہے جس کو یہ کبھی ترک کر سکتے نہیں ہیں اب آئیں ویڈیو سنیں سوال پوچھے تپ جاتے ہیں پہلے ہی کہتے تھے کہ انجینئر سے نہ مسئلہ پوچھو علماء سے پوچھو علماء سے کوئی پوچھتا ہے آگے سے غصہ کھا جاتے ہیں کیا کرے؟ اچھے غصہ پتا کیوں کھاتے ہیں ان کو جواب نہیں آتا غصہ کھا کے بھلی مار دیں دیں اندھا کوئی پوچھے ہی نہ غصہ کھا کے بھلی مار دیں دیں اندھا کوئی پوچھے ہی نہ اب مرزا صاحب کی سنیں کہ مرزا صاحب کتنے پیارے انداز میں کتنی شگفتگی والے انداز میں اپنے سائل کو جواب دے رہے ہیں اور اس کو پیارے پیارے جملوں سے بھی نواز رہے ہیں سوال کو بغور سنیے گا کہ مرزا سے سوال ہو رہا ہے کہ آپ کی مفتی حنیف قریشی صاحب سے چند سال پہلے گفتگو ہوئی تھی تعلیق بالمحال والے معاملے پر یہاں پر مرزا صاحب کی عدم علم کے اوپر یہ دلیل ہے کیونکہ یہ جو اسطلاح انہوں نے استعمال کی ہے تعلیق بالمحال تو وہ یہاں پر تعلیق بالمحال بن ہی نہیں سکتی ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ایسی کوئی میرے سے بات نہیں ہوئی تو آپ اس کی وضاحت کر دیں اب مرزا سوال کیا ہے جواب کیا ہے یہ بھی دیکھئے گا اور اس کو یہ جو اسی کی جوتی اسی کی بوٹھی سے جو مار پڑ رہی ہے یہ مرزا صاحب کے قابل برداشت نہیں رہی اب آپ اس کا جواب سنیں اور ان حضرت صاحب کو ایک نشہ ہے اپنے آپ کو علامت دار زمانے کا سب سے بڑا عالم سب سے بڑا مفتی سب سے بڑا محدث یہ بتانے کا سب سے بڑا ان کو شوک ہے اب ذری بات ہے اس کے لیے ان کو استرحات بولنی پڑیں گی جیسے انہوں نے پچھلی استرحات بولی تعلیق بالمحال اس پر ان کو مو کی کھانی پڑی اور یہاں پر بھی حضرت صاحب منطق کی ایک اسطلاح کو اور عارف لوہار کی اسطلاح کو دونوں کو انہوں نے مکس کر کے جبھی ڈلوا دی ادھر اس کی جگنی تھی اور ادھر منطق کی جزی تھی جزی اور جگنی کو ملا کر انہوں نے جزنی کا لفظ جو ہے وہ ایجاد کیا ہے یہ میں تمام سٹوڈنٹس کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جگنی اور جزی کا آپس میں نکاح ہوا ہے اور اس سے ان کا لفظ نیا ایجاد ہوا ہے جس کو جزنی کہتے ہیں یہ کوئی بات ہے میں نے جو بات کی ہے میری ان سے بات ہوئی ہے قیامت اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں میں جھوٹ بول رہا یہ کوئی بات ہے کرنے والی میں دوبارہ حلفیہ کہتا ہوں کہ میری ان سے یہ بات ہوئی تھی یہ دیکھ لیں جی سوال کیا ہے اور جواب کیا دے رہا ہے سوال تو یہ تھا کہ جو آپ نے تعلیق بالمحال والا بلنڈر چھوڑا تھا اور اس کی ساری کہانی کا مدار حنیف قریشی صاحب کے بیان پر نہیں تھا وہ الحمدلہ ہم نے سیڈی بیج میں سے کھینچ لی اب یہ بخلات کا شکار ہے کہ اب میں جواب کیا دوں تو اس نے وہ بات پکڑ لی ہو جی میری بات ہوئی ہے ہوئی ہے نا بات میں حلفیہ بیان دے سکتا ہوں باقی یہ قیامت والے دن فیصلہ ہوگا اوہ بھائی ٹائم تو تو قیامت تک کا دیتا ہے اور یہ جو تک ہوتا ہے نا یہ بعد والا معاملہ اس میں داخل نہیں ہوتا اب تو چھلانگ مار کے قیامت کے بعد چلا گیا ہو جی اللہ فیصلہ کر دے گا اللہ تو فیصلہ کرے گا ہی کرے گا اوہ تینو پتر پتا نہیں لگنا لگ پتا جانا ہے کہ فیصلہ کیا ہوتا ہے لیکن تیرے شگردوں کو تو یہ پتا لگنا چاہیے نا کہ دنیا میں تو ان کو کون کون سی کانیا کروا رہا ہے کون کون سے بلنڈر مار رہا ہے سوال کا جواب یہ بنتا تھا کہ جی حنیف قریشی صاحب سو دفعہ اقرار کریں یا انکار کریں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے میرا علم ان کے اقرار اور انکار کا محتاج نہیں ہے مجھ پر لازم ہے کہ میں تعلیق بالمحال کو ثابت کروں اور یہ یہ دلائل ہے میری جو بات تھی اس میں تعلیق بالمحال اس طرح بنتی ہے اس نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی کیوں؟ کیونکہ یہاں اس کو موت آتی تھی کہ یہ ثابت کاری نہیں سکتا یہ مر جائے گا زیر کا پیالہ پی جائے گا ڈوب جائے گا یہ سب کچھ اپنا چھوڑ دے گا لیکن یہ بات ثابت نہیں کر سکے گا کہ جو اس نے یہ جملہ بولا تھا کہ قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر کہنا چھوڑ دیں گے یہ تعلیق بالمحال کیسے ہے؟ کیوں کر ہے؟ اور الحمدللہ ہم نے اس کی دھجیاں جو اپنی ویڈیو میں اڑائی ہیں یہ وہ دیکھ کر اس کی آنکھیں سوجی بھی آپ کو بتا رہی ہوں گی آپ وہ دیکھیں آپ اگر تھوڑے سی توجہ سے ان کی وہ آرڈیو ریکارڈنگ سنیں تو آپ میرے خیال ہے مجھ سے سوال نہ پوچھتے انہوں نے کہا کہ مجھے ابھی تک کوئی باری کیا اس کی یاد نہیں ہے کئی لوگوں نے یہاں آگے یہ بھی جھوٹ بولا کئی علماء نے کہ انجینئر صاحب کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی یہ نیپ کرے چیزے اب ایک سٹیپ تہہہ ہو گیا کہ نہیں جی بات ہوئی ہے بھئی وہ آرڈیو ریکارڈنگ میں نے خود سنی ہے انہوں نے کہا کہ میری انجینئر صاحب سے بات ہوئی تھی لیکن وہ بہت تین چار سال قرآنی بات ہے کچھ باتیں مجھے یاد ہیں کچھ بھول چکا ہوں میں جب وہ بندہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ یاد ہیں کچھ میں بھول چکا ہوں تو پھر پیشے بات کہہ رہا ہے کہ اب ریکارڈی نہ ان کے پاس ہے نہ میرے پاس ہے کیونکہ میں تو اس طرح کی ریکارڈی کر کے چڑھانے کا عادی نہیں ہوں دیکھیں جی یہاں سے آپ کو بالکل واضح پتہ لگ گیا ہوگا کہ مرزا صاحب میری ویڈیوز کتنی بغور سنتے ہیں اور کتنا ان پر توجہ کرتے ہیں اور ایک ایک بات کو یاد رکھتے ہیں یہ جی بڑی اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہماری ویڈیوز کے ذریعے ہدایت نصیب فرمائے ان کے طلبہ کو بھی ہدایت نصیب فرمائے اور سوال کے جواب پر ابھی بھی یہ نہیں آرہا اور اس نے وہ بات پکڑ لی ہے کہ جو حنیف قریشی صاحب نے یہ کہا تھا کہ جی مجھے تعلیق بالمحال والا انہوں نے کوئی معاملہ کٹا چھوڑا ہو اور اس کٹے کو میں نے کہا بلکل ماشاءاللہ بڑا خوبصورت آپ نے کٹا چھوڑا ہے اور یہ بلکل علمی اور تحقیقی بات آپ نے کی ہے ایسی بات مرزا صاحب نے میرے ساتھ کوئی بھی نہیں کی باقی اور کوئی گفتگو کی ہو کوئی اور معاملہ کیا ہو وہ مجھے مکمل طور پر یاد نہیں ہے وہ اس چیز کا انکار تھا اور وہ ہمارا مدعا بھی نہیں ہے مرزا صاحب مرزا صاحب ہمارا مدعا یہاں پر وہ بات ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں میں نے جو جملے بولے ہیں کہ جی قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم بھی ان کو کافر کہنا چھوڑ دیں گے یہ اسلام سے جو دور اور کفر کی بدبو سے لطپت جو جملے بولے ہیں آپ نے آپ ان کو تعلیق بالمحال قرار دے رہے تھے اور اس پر حنیف قریشی صاحب نے اس بات کا بلکل سرے سے انکار کیا کہ یہ تعلیق بالمحال نہیں بن رہی اور نہ ہی مرزا نے مجھ سے اس طرح کی فون پر کوئی بات کی ہے تم اس طرف کیوں نہیں آ رہے اس بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے وجہ یہ ہے کہ ہم نے تمہیں ٹائم تو دیا ہے اور وہ قیامت کبھی آنی نہیں ہے تم نے جو قیامت تک کا ٹائم دیا تھا وہ الحمدللہ ہم اپنی ویڈیو میں وہ قیامت لے آئے ہیں اور اس قیامت کا اثر تمہارے چہرے سے بالکل واضح نظر آ رہا ہے اب آگے دیکھیں کیا کہتا ہے تو پھر یہ بات ہی کرنا غلط ہے انہیں اب کہا دیں کہ اب وہ بات کریں کہ اللہ کے بندے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی قادیانی ایسے موجود ہیں دنیا میں جو ہمیں مسلمان مانتے ہیں وہ ہمیں بھی ذرا قادیانی بتائیں کون سے مرزا صاحب آپ کی جو بات ہوگی نا ہم آپ کی دلی خواہش پورے کرنے کی پوری کوشش کریں گے اور آپ کی اس دلی خواہش کو آپ کے لیے تھوڑے سے اور اعزاز میں اضافہ کریں گے اور یہاں مزید یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کون سے قادیانی ہیں جو ہمیں مسلمان کہتے ہیں ذرا وہ بھی ہمیں بھی دکھاؤ جبکہ ہم نے اپنی ویڈیو کے اندر تاہر احمد جو کہ قادیانی ربوہ گروپ کا سابقہ جو ہے خلیفہ تھا اس کا 1986 کا بیان ہم نے لگایا تھا جس وقت مرزا صاحب جو ہے نابالغ تھے اس وقت کا بیان وہ دے رہا ہے کہ ہم کسی بھی کلمہ گو کو کافر نہیں کہتے کسی مسلمان کو کافر نہیں کہتے پھر اس کے بعد ہم نے مرزا مسرور کا بیان لگایا جو ان کا موجودہ خلیفہ ہے ربوہ گروپ کا قادیانی گروپ کا اس نے بھی کہا کہ ہم کسی بھی کلمہ گو کو کافر نہیں کہتے ہم سب کو مسلمان جانتے ہیں یہ دو بیان بھی سنا دیئے اس کے بعد ہم نے لکھا ہوا بھی دکھا دیا کہ قادیانیوں کی کتاب ہے رد تکفیر اہل قبلہ کہ ہم قبلہ والوں کی اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے ہم اس کا رد کرتے ہیں اسی طرح ہم نے ان کا محنامہ بھی دکھایا جس میں انہوں نے اپنے اصول جو ہے وہ اس محنامے کے پیچھے یہ چھاپے ہوئے تھے کہ ہم جو ہے وہ کسی بھی کلمہ گو کی تکفیر نہیں کرتے کسی مسلمان کو کافر نہیں کہتے یہ سب دلائل جاننے کے بعد مردہ صاحب آنکھیں بند کر رہے ہیں قادیانی وہ ہے جو غلامت قادیانی کو دبی مانتا ہے جو لاہوری گروپ ہے وہ بلکل الگ سے ہیں وہ قادیانی نہیں ہیں وہ ان کی ایک پوائنٹ زیرو 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 رو ون پرسنٹ ایک فرقہ ہے اس کا معاملہ بلکل الگ ہے بڑی مشہور زرب البسل ہے جوہڑ پہلی پلی تھا اوپر سے کھوتا بھی موت گیا اور پنجابی میں کہتے ہیں کہ چلی وہ تو جن بھی پیگز ہے پہلے چلی وہ تو جن بھی پیگز اور ایک اور بھی مثال ہے کہ کانی ہی تو ستی اٹھیئے تو مردہ صاحب جواب دیتے دیتے پھر سے جا کر گن میں گر گئے اور قادیانیوں کی محبت ان کے دل سے ان کی زبان سے پھر سے امرتی ہوئی باہر آ گئی اور یہ کہنے لگ گئے کہ جی چلو میں ادھا گروہ تے مسلمان قرار دیا نا بھئی پورا گروہ قادیانی گروپ ربوا گروپ اور لاہوری گروپ یہ پورا مل کر ایک گروہ بنتا ہے قادیانیوں کا جو کہ سارے کے سارے کافروں مرتد ہیں اور یہ آئین کے الفاظ ہیں آئین پاکستان میں بھی ان کو کافروں مرتد گردان لیا گیا ہے ڈیکلیئر کر دیا گیا ہے یہ آپ کے سامنے شو بھی ہو رہا ہے یہ یہاں سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ لاہوری گروپ مسلمان ہے اور پھر آخر میں انہوں نے وہ پھیتہ لگا کر بتا بھی دیا کہ وہ 0.000000 مرزا صاحب کے نظرے گویا کہ کوئے کے اندر اگر کھوتا موت جائے نا تو یہ یہ بات کریں گے اسی کوئے کا پانی مجھے لا کر دیا جائے میں اس کو بڑے اچھے طریقے سے پیوں گا کیوں؟ کیونکہ کوئے کا پانی اور جو گدے کا پشاب تھا وہ گدے کو جو پشاب ہے وہ 0.000000 کر کے ہے اس لئے اس کا حکم بالکل سائٹ پہ کر کے ہے اور مرزا صاحب اس پانی کو بڑے ہی خوشی کے ساتھ پی لیں گے یہاں پر میں کانون نافذ کرنے والے اداروں کو متوجہ کرنا چاہوں گا اس کا نوٹس لیں اور اس کے اوپر جو دفعات لگتی ہیں وہ دفعات اس کے اوپر لگائی جائیں اور اس کے بیانات پر پبندی لگائی جائیں یہاں پر ہم اپنی ویڈیو کا بھی ایک خاصہ آپ کو بیان کرتے چلتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز کے اندر بڑا ہی اس چیز کا التزام کیا جاتا ہے کہ مرزا صاحب ہی کی جوتی ہو اور مرزا صاحب ہی کی بوتھی ہو تاکہ عوام اٹھائے اور اس کے مو پر دے مارے اور ہمیں وہ سیکڑوں حوالے دینے کی حاجت نہ محسوس ہو اور یہ سامنے آپ کے سکرین پر شوہ ہو رہا ہے کہ یہ کتنے سال پرانا بیان ہے اور یہ وہاں پر کیا کہہ رہا ہے پھر دوسرا بیان بھی لگائیں گے کیونکہ اس نے پھر کہہ دینا وہ جو سلپ آف تانک ہو گئی تھی میری جس کی وجہ سے وہ میرے سے بیان فیسل کے سارا نکل گیا ہے لیکن اب ہم آپ کو وہ دو بیان دکھا دیں گے تاکہ کسی کو بھی ذرا برابر شک شبہ نہ رہے اور یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ مرنے سے پہلے اے سٹوڈنٹ کر لے اس پہ غور مرزا کا وہ بیان اور تھا یہ بیان اور ابھی چوتھمی صدی میں بہت بڑا اجماع ہوا ہے کہ غلام احمد قادیانی کے ماننے والے لوگ چاہے وہ اپنے آپ کو قادیانی کہیں یا لہوری چاہے اس کو پروفٹ مانے یا اس کو مجدد مانے وہ دارہ اسلام سے خارج ہیں قادیانی سرکہ جو ہے یہ دارہ اسلام سے خارج ہے اس پہ امت کا اجماع ہوا ہے ابھی چوتھمی صدی میں بہت بڑا اجماع ہوا ہے کہ غلام احمد قادیانی دجال کے ماننے والے لوگ چاہے لہوری گروپ ہو یا اپنے آپ کو وہ قادیانی کہنے والے ہو احمدی ہو دونوں کے دونوں کافر ہیں اس پہ مسلمانوں کا اجماع ہوا ہے تو اجماع بھی قادیانی کے لئے جاری ہے مرزا تو نے مدینہ کے نام پر سواریاں بٹھائی اور جا کر قادیان میں اتار دی مرزا اب یہ تم بتاؤ کہ تمہاری زندگی کے پہلا یہ والا دور ہدایت پر تھا یا اب تم ہدایت پر ہو اگر یہ بلکل واضح واشگاف الفاظ میں بیان کر دو تو ہمیں تمہاری پچھلی ویڈیوز دیکھنے کی حاجت نہ پڑے ہمیں پہلے ہی کہہ دیں گے پہلے گمراہ سی دماغ خراب تھا اور اگر تم یہ کہتے ہو اب میرا دماغ خراب ہو گیا ہے تو خدا کے بندوں اوئے اس دماغ خراب والے بندے کے پیچھے کیوں چل رہے ہو اور کیوں اپنے ایمان کو جو ہے وہ غراب کرتے ہو اب آگے دیکھو کیسی کیسی دلتیاں مارے گا قادیانی انہیں کافر سمجھتے ہیں اور قادیانی تو لہوریوں کو کافر سمجھتے ہیں آپ کو کہاں سے نیف کرجی صاحب انہوں نے مسلمان مان لیا ہے کہاں بیٹھے ہوئے زبانی کلامی باتیں نہ کریں یہ زبانی کلامی باتیں نہ کریں یعنی مرزا صاحب یہ بتانا چاہتے ہیں اوئے اوئے تم سارے زبانی کلامی باتیں کرنے والے ہو باتیں کر رہے ہیں مرزا یہ لو تمہاری جوتی ہے تمہارا ہی موہ ہے اب یہ قبول کر لو اور میں تمام سٹوڈنٹ سے یہ کہوں گا کہ یہ والی ویڈیو دیکھ کر بھی یہ سوال لازمی مرزا سے کریے گا کہ مرزا صاحب آپ نے یہ جملہ بولا کہ قادیانی ربوہ گروپ والے لوہوری گروپ کو کافر کہتے ہیں اس کی کوئی ویڈیو دکھا دیں اس کو وہ کہیں لکھا ہوا دکھا دیں تو ہم آپ کی بات مان لیں گے ٹیم کیامت تک ہے مرزا ٹیم کیامت تک ہے تیرے پاس یہ تُو نے لکھا ہوا دکھانا ہے یا تُو نے ویڈیو کے ذریعے دکھانا ہے مرزا مسرور تاہر احمد یا جو بھی ان کا خلیفہ ہے وہ یہ کہہ دے کہ ہم لوہوری گروپ کو کافر و مرتد سمجھتے ہیں یہ تو ایک بہت بڑی بات ہے لے کے آئے ہیں کہ کوئی قادیانی لکھ کے دے دے کہ جو غلامت قادیانی کو پیغمبر مانتا ہے وہ یہ آپ کو لکھ دے کہ آپ جو ہے وہ اس کو پیغمبر مانے بغیر بھی مسلمان ہیں تو یہ ٹائم کیامت تک ہے کوئی بھی نہیں لکھ کے دے گا یہ کیوں اتنی نرمی آگئی ہے یہ ساری پھونک نکل کیوں گئی ہے ہم نے تمہاری اس کیامت کو پہلے ہی برپا کر دیا ہے اور ہم نے یہ تمہیں لکھاوانی خالی تم تو لکھے ہوئے کا مطالبہ کر رہا تمہارا مطالبہ کم ہے ہم نے تمہارے مطالبے سے بڑھ کر تمہیں دیا ہے تو مردہ ترلے منتے کیوں کرنے لگے ہو ان کو سوال کرنے دو تم تو علمی کتابی ہو نا جواب دو اور اس طرح کی سوال نہ کیا کرو یہ میری دم پہ پاؤں آتا ہے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے لیکن چونکہ میں قرآن و حدیث کے مطابق بات کروں بس وہ بات کریں آپ اوہ بھئی جب تم قرآن و حدیث کے مطابق بات کرتے ہو تو اپنا یہ تعلیق بالمحال ثابت کرو وہاں اپنی تم نے تعلیق بالمحال ثابت کرنے کے لیے ہنیف قریشی کا سہارا لیا تھا اور اس وقت تم نے یہ کہا تھا یہ منطق میں بریلویوں کے امام ہیں پھر اس کے بعد نام لیا تم نے حفظ اللہ تعالی گردن توڑ توڑ کر جو ہے نا تم نے القبات نکالے اور اتنا بڑھایا چڑھایا کیوں؟ کہ وجہ یہ تھی کہ تمہارا اپنا اللہ سیدھا ہو رہا تھا تو تم نے جو ہے نا وہ بڑھا چڑھا کر بیان کیا اب یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا اس نے جتنی دفعہ بھی ہنیف قریشی کا نام لیا نہ تو مفتی کہا نہ امام المنطق کہا نہ حفظ اللہ تعالی کا کچھ بھی نہیں کہا مرزا صاحب سب بھول گئے اور اٹھا کر سیڑ پہ کر دیا یہ ہے اس کا میار کہ جب بخاری شریف کے اندر اس کی دلیل ہو تو یہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب اور جب یہی بخاری اس کے مخالف ہو جائے کہتا ہے امام بخاری نے اس کے اندر گستاخی ولی حدیث نکل کی ہے ماذا اللہ انہیں گستاخی کی ہے اب آگے دیکھیں مرزا صاحب کی جوتی ہے مرزا صاحب کی بوتھی ہے ان کا عمل اپنے ہی باتوں سے رد کیسے ہوتا ہے اب وہ دیکھیں آگے کیا کہتے ہیں اچھا آپ سمجھ رہے ہوگے میں ایکٹنگ کرتا ہوں مجھے جینوری کوئی گستانی آتا اور میں اس کے اوپر اپنے آپ کو کریڈرٹ نہیں دیتا اللہ تعالی نے مجھے ایسا کر دی ہے الحمدللہ کہ مجھے واقعی کوئی گستانی آتا ایک رتی برابر نہیں آتا بلکہ میں بعض اوقات تو اپنی ہسی بڑی مشکل سے کٹرول کرتا ہوں یعنی مرزا کو بھی یہ پتا تھا کہ جو میرے سٹوڈن ہے یہ مجھے جانتے ہیں کہ میں انتہائی قسم کا عالی قسم کا ڈرامے باز ہوں تو یہ ابھی والا معاملہ بھی ڈرامے پر ہی مشتمل سمجھ رہے ہوں گے لیکن میں ان کو بتا دوں کہ میں ڈراما نہیں کرتا ہوتا اور مرزا تمہارا یہ ڈراما کئی دفعہ ہم نے ان لوگوں کے سامنے لائے ہے اب یہاں پر ہم تمہاری خواہش کو پورے کرنے لگے ہیں اب لوہ حنیب قریشی صاحب بھی اپنی کچھ ملفوضات سے تمہیں نوازیں گے اور جو ہےنا کچھ باتیں کریں گے بغور سننا تم ویسے غور سے سنتے ہو اس بات میں تمہیں میں پورے دس نمبر دیتا ہوں اب آگے سنو ہمارے ہاں دی بڑا مشہور مقولہ ہے جس کا کام اسی کو ساجے مرزا محمد علی جیلوی صاحب یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پر قابل رحم شخصیت ہیں کیونکہ جو علوم اور فنون قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں مرزا صاحب ان سے بے بہرہ ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ آئے روز اپنی گفتگو کے دوران علوم اور فنون کی جو استلاحات اور ٹرمز استعمال کرتے ہیں اس میں وہ غلطی کھا جاتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آل علم آل اکل و دانش کا یہ وطیرہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی جگہ ان سے غلط لفظ سادر ہو گیا تو وہ اس کا ادراک کر کے ڈٹتے نہیں ہیں بلکہ اپنی غلطی کو غلطی مان کر اس سے رجوع کرتے ہیں اور شرعی تقاضے کے مطابق اگر اس پر توبہ بنتی ہے تو وہ توبہ کو ہی ترجی دیتے ہیں لیکن مرزا صاحب کی طبیعت میں نے دیکھی ہے کہ تعلی ان کی جو نہ وہ عادت اسحانیہ بن چکی ہے یہ ہر بات میں جب بھی کبھی کوئی بات ہوتی ہے تو یہ غلطی کر کے بھی اس پر ڈٹ کر کہتے ہیں کہ لو بھائی اب اس کا ٹائم قیامت تک ہے حالانکہ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یہ علماء یا ان چیزوں کو جاننے والے جب ان کی ان چیزوں کی اوپر ڈٹنا دیکھتے ہیں تو پھر ان کی نظر میں ان کی کک حیثیت نہیں رہتی ہے تعلیق بالمحال کی جو ٹرم مرزا صاحب نے مرزائیوں کے مقابلے میں مرزائیوں کے معاملے میں استعمال کیے وہ اپنی اس ٹرم کے استعمال کرنے میں سو فیصد غلطی پر ہیں میں حیران ہوں کہ وہ بندہ اس پر کیوں ڈٹتا ہے بھئی ایک چیز غلط استعمال ہوئی ہے تو اس غلطی کو مان لو اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹائم قیامت تک ہے لے آؤ کہ کون سا مرزائی جناب جو ہے نا وہ مسلمانوں کی تکفیر نہیں کرتا تو وہ کہتے ہیں جی اب ہدا لے آؤ میں حیران ہوں کہ میرے لیے بھی انہیں کہا جی کہ قریشی صاحب قیامت تک آبالا ٹائم میں لے آئیں حالانکہ یہ تجاولِ عارفانہ سے انہوں نے بقاعدہ طور پر مرزا مسرور اور دیگر مرزائیوں کے حوالے سے ان کی ویڈیوز ان کے کتابوں کے حوالے سے اس چیز کو بالکل واضح کر دیا ہے کہ بہت سارے مرزائی ہیں جو مسلمانوں کی تکفیر نہیں کرتے ہیں تو اب مرزا محمد علی جیلمی صاحب وہ احمد کریں اور چونکہ مرزا مسرور نے بقاعدہ طور پر کہا ہے کہ وہ مسلمانوں کی تکفیر نہیں کرتا ہے تو پھر یہ اپنے بنائے ہوئے قانون اور اصول کے مطابق یہ احمد کر کے کہیں کہ میں مرزا مسرور کو کافر نہیں سمجھتا احمد کریں تو مجھے نہیں سمجھ آرہی ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں اور ان کی نیت کیا ہے ان کا ارادہ کیا ہے یہ بہرحال علمی اور کتابی اور حق کی راہ پہ چلنے والے لوگوں کا یہ وطیرہ میرے خیال میں نہیں ہوتا ہے اور وہ احساس بھی نہ کریں کہ ہماری کیا درگت بن رہی ہے لوگوں کی نظر میں مرزا صاحب کو چاہیے کہ ان سے جو غلطی ہوئی ہے اس پر وہ اللہ سے معافی مانگیں انہوں نے غلط بات کہی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم